ہیلو ایوری برون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر دوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے علم دلہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک آج کا ولوگ سٹارٹ گیا ہے میں نے صبح کے ناشتے سے یہ تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں انڈا اور پیاز والا جو کہ میرا کافی ٹائم سے دل چارا تھا کھانے کا تو میں نے کہا چلو کچھ ڈفرنٹ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے لے لی تھی کڑا ہی اس میں تھوڑا چڑھ ڈالا تھا گھی اور ہاں انڈے کا خاگینہ کہتے ہیں اسے میں بھی کسی بلوگ میں دیکھا تھا تو جیسے وہ بنا رہی تھی نا تو میرا بھی دل کیا میں بھی بنا ہوں تو اس لئے پھر میں نے صبح سوچا کہ یہ فٹا فٹ بھی بن جائے گا اور یہ بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر گھی ڈالا تھا اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالا تھا اس کو ہلکا سا سوتے کر کے اس کے اندر میں نے زیرے دھنی کا پاوڈر اور سالٹ ڈالا تھا بس یہ دو چیزیں ڈال کے سکوچے سے مکس کریں گے ہرے مرچے بھی کٹ لیتی اگر دھنیا اچھا لگتا ہے دھنیا بھی ڈال سکتے ہو تماؤر بھی ڈال سکتے ہو پر مجھے تماؤر اتنے کوئی خاص نہیں لگتے تو اس لئے میں نے اپنے انڈے میں تماؤر نہیں ڈالے تھے آپ لوگ ڈال سکتے ہو اور میں نے اس کے اندر ڈالی تھی کٹی بھی لال مرچے تو یہ ڈالا تھا سارا کچھ اور انڈے کو جو ہے وہ میں نے پھیٹ کر رکھ لیا تھا اچھا میں نے نمک انڈے میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے اس مسالے میں نمک ایٹ کر دیا تھا تو اسے ہمارے انڈے کو جو ہے نا وہ بیٹ کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل دو انڈے لے لئے تھے اور ہر ملچر ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے انڈے اور بہت ہی مزیدار سا جو ہمارا انڈے کا سالن یا خاگینہ یا کچھ بھی اوملیٹ کہلو تو یہ ریڈی ہو گیا تھا تو بس فٹا فٹ سے اس کو ریڈی کرتے ہیں اور آج ہے ہمارے گھر میں منی دعوت کیونکہ ہمارے گھر میں گیسٹ نے آنا تھا اور ان کے لئے کھانا وغیرہ بنانا تھا تو کافی ہیکٹک روٹین ہونے والی تھی تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا جو ناشتہ ہے وہ اچھا خاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا بیچ میں بھوک نہ لگے اور یہ نا کہ آپ کچھ کھالو اور پھر کام سٹارٹ کرو تو اس لئے میں نے ناشتہ جو ہے وہ تگڑے والا ہی بنا لیا تھا تاکہ سب پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لیں اور پھر ہم سکون سے جو ہے وہ کام اپنا سٹارٹ کرسکیں اچھا یہ ہوتا ہے جب آپ کا پیٹ بھرا ہونا تو پھر آپ سے کام بہت اچھے سے ہوتا ہے اور وہ سکون سے آپ کام کرتے رہے تو کافی دیر تک تو پھر اس لئے میں نے جو ہے نا وہ ناشتہ ریڈی کر لیا تھا ساتھ میں ہماری مزیدار سی چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا ہم نے فری ہو چکے تھے اور اس کے بعد باری تھی کچن کو کلین کرنے کی میرا یہ ہوتا ہے جب آپ نے کوئی اچھے خاصے کھانے بنانے ہویا تو میرا ہوتا ہے پہلے میں اپنے سارے برطن واش کر لوں کچن کو جس سے روٹین میں صاف کرتی ہوں پہلے اس کو صاف کروں اس کے بعد جو ہے نا اپنا کھانے وغیرہ کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں نے کچن کو اچھے سے کلین کر لیا تھا اور یہ شیٹس وغیرہ جو ہے وہ نیو میں نے نکلوا لی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آج نیو بچھا لیتے ہیں میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ یہ برٹشیڈ مجھے اچھی بہت لگ رہی تھی اور میں ماما کو بول دیتی کہ آج یہ بچھا لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا صوفہ کا کور پر چینج کیا تھا یہ صوفہ جو ہے ہمارا نیو ہے تو اس کے اتنے کورز نہیں ہیں تو میں نے جو یلو کلر کی برٹشیڈ مگوائی تھی نا تو میں نے اس کے ساتھ مکس این میچ کروا کے صوفہ پہ بھی وہی بچھا لی تھی کیونکہ اس صوفہ پہ آرام سے کوئی بھی چادر آپ دونا تو آرام سے دی جاتی ہے مطلب کہ اتنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو بس یہاں پر جو ہے نا سسٹر کے ساتھ بیٹشیڈ بچھوانے آگئی تھی کیونکہ یہ جو بیٹشیڈ ہے نا ہمارا کافی زیادہ ہیوی ہے ایک بندے کا تو کام ہوتا نہیں ہے اور میں اندر آگئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ یہ کام کروا دیتی ہوں اور ہماری جو بیٹشیڈ ہے وہ جلدی سے میں نے سیٹ کر لیتی سات بہن کے لگ کے اور اس طرح سے ہماری جو ہے وہ زبردست سی گھر کی صفائی ہو گئی تھی صفائی تو جو ہے وہ میری بہن ہی زیادہ کرتی ہے بس اس کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ سججیشن دے دیتی ہوں تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے ہماری کام چلتے رہتے ہیں تو صفائی تو یہاں پر ہو چکی تھی اب باری تھی میٹھے کی سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ میٹھے کا بنانے رکھا تھا کیونکہ مجھے بنانی تھی رس ملائی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں گروسٹر میں جو ہے وہ پیکٹ لے کے آئی ہوں مجھے ٹرائے کرنی تھی کہ کس طرح کی ہوتی ہیں اولاب جامن تو میں ٹرائے کر چکی ہوں مجھے کافی اچھے لگے تو اس کا بھی میرا تھا کہ ایک بار ضرور ٹرائے کروں گی اسے تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ دودھ لے گیا تھا تین عزت میں نے ڈالی ہیں اس کے اندر لائی ٹی اور اس کے بعد میں نے چینی ڈال لیتی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن ڈال لینا اچھا دیں یہ جو سارے ویڈیوز ہیں یہ آگے پیچھے ہوں گی کیونکہ ہر کشن میں جو ہے وہ ہر کام چل رہا ہوتا ہے ہر چیز ہم لوگ ایک ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں میں میٹھا سٹارٹ کر دیتی ہوں ماما سالن سٹارٹ کر دیتی ہیں تو آپ کو کلپ تھوڑے ادھر ادھر ملیں گے کبھی سالن ہے وہ فلڈن ہوگا کبھی ہارپڈن ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز بنتی ہے تو پھر اس کا کلپ بنتا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لینا اچھا یہاں پر میں نے ماما کو بیٹل بنا کر دے دیا تھا اچھا آپ جب بھی رسم اللہ لائن لاؤ باہر سے پیکٹ اس کے اندر الائٹ ہی بہت ہوتی ہے اگر آپ اس کو چھان لو تو بہت اچھی بات ہے آپ نے سمپل چارج امار انڈے کا مکشر ڈالنا ہے اور چارج امار آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے اس طرح سے اس کا بیٹل بنا لینا ہے اور جیسے دوئی کے اندر بوائل آئے تو پھر آپ نے اس کے اندر وہ ڈال دینی ہے رسم اللہ لائیاں اور بہت ہی ایزی سے پانچ دس منٹ میں یہ وہ کک ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں نے ماما سے رسم اللہ لائیوں کو جو ہے وہ ایک اس میں نکلوا لیا تھا ایک بول میں نکلوا لیا تھا جس میں مجھے سرف کرنی ہے ان کو ہٹا دیا تھا کیونکہ میں اس کے اندر تھوڑا اپنا ٹچ دوں گی دودھ کو آپ جتنا بھی پکا لو یہ اتنا زیادہ گاڑا نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے اس کی جو بولز ہے نا رسم اللہ لائی کے اس کو میں نے شفٹ کروا دیا تھا بول میں اور میں نے ماما سے دلوایا تھا اس کے اندر کاؤن فلاہر کا تھوڑا سا میکشٹر کیونکہ یہ اسی سے جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہونا تھا تھوڑا سا آپ اپنا بھی ٹچ دے دیا کرو تاکہ آپ کو بلکل لگے کہ اپنے گھر میں خود بنائی ہے تو اسے میں ہم لوگ نے تھوڑا اپنے ٹچ دیا تھا اس کے اندر میں نے ڈالا تھا کندنس ملگی ایک چھوٹی کین تھوڑا سا کاؤن فلاہر سے اس کو ہم نے تھک کر لیا تھا جس طرح سے بزار سے ملتی ہے اس کا جو ملک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے تو آپ نے اپنے اکارڈنگ کر لینا اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا کیورہ ووٹر تین سے چار دروپ ہم نے اس کے اندر وہ ڈال دیا تھا اور اس کا جو گاڑا سا تھک سا ملک ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور آپ نے جو اس کی بولز نکال گیا ہے نا رس ملائی کی آپ نے اس کے اوپر یہ لیکوٹ جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس طرح سے مزدار سی ہماری رس ملائی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کھانا ہے نا وہ بھی بن رہا تھا تو یہاں پر آپ کو جلدی سے ریسپ بھی دے دیتی ہوں یہ چکن کوڑ میں کی یہاں پر ماما نے ڈالا تھا پیاز اور تقریباً تین سے چار پیاز ہوں گے اس کو آپ ماما نے براؤن کیا اور اس کو سیپریٹ کر لیا تھا کیونکہ اس کا جو ہے وہ پیسٹ بنانا ہے تب تک جو ہے اس کا باقی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں پیسٹ میں نے بنانے کے لیے رکھ دیا تھا ماما نے اس کے اندر ڈالا ہے ادرک لسن کا پیسٹ تقریباً تین سے چار چمچ اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سارے گرم مسالے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن چکن جو ہے ہماری تقریباً ون کیجی ہوگی یا ون کیجی سے تھوڑی کم ہوگی مجھے بھی پروفیک گیا دی کیونکہ میں نے پیکٹس بنا کے رکھے ہوئے تھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے بس دو پیکٹس نکال لیے تھے اور ہم نے جو ہے وہ بنا لیے تھے تو یہاں پر ماما نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے چکن چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے بھون لینا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور آپ میں سے ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دینا اگر ویڈیو اچھے لگے تو بس یہاں پر جو ہے نا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سپائسز چکن کو ماما نے بھون لیا تھا سارے بیسک مسائلے ڈالے تھے کوئی باہر کا کوئی ڈبا وغیرہ نہیں ڈالا تھا اور یہ میں نے آپ کے بہت بار بتایا کیونکہ میری ماما کو ڈبے بلکل نہیں پسند اور مجھے جو ہے نا یہ چیزیں ٹرائے کرنے کے لیے اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں لے کے آ جاتی ہوں ماما اس پہ بھی مجھے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور میں وہ بنانے لیے بھی ماما کی ہیلپ لیتی ہوں کیونکہ ہمیں ویسی چیزیں پسندے جیسی وہ آثنٹک ہوتی ہیں تو میں ان سے بھی پوچھ پوچھ کے اور نہ ان کا ٹچ ڈال لیتی ہوں اس چیز میں اور وہ اس چیز کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا سارے بیسک مسائلے ڈال لیا تھے بیسک مسائلے آپ کو بتایا کیا کیا ہوتا ہے بس وہی ڈالا تھا اس کے بعد جو پیاس کا پیسٹ ہے نا وہ بن چکا تھا ماما نے اس کے اندر وہ اٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم دھäsیں ڈالیں گے ماما نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمارٹر بلکل بھی نہیں ڈالا تھا تقریباً ماما نے یہ ایک پاؤ ہوگا دہیں وہ ڈال گیا تھا وہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر سوڑا صوف tocar dramatically بھی ڈالا تھا اس کے اندر اٹ کر دیں گے ہرے ملچیں اور یہ جو صالن ہے یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا جس کی کوئی حد نہیں اچھا اب یہاں پر جو ہے نا میں نے بنانا ہے پلاؤ تو میں بناؤں گی متن پلاؤ جس کے لیے متن جو ہے وہ بوائل کرنا تھا اس کی یخنی تیار کرنی تھی میں نے سارے سمپل مسالت ڈال کے گرم مسالے اور تھوڑی سی سونف ساری جو چیزیں نمک ہیں ان سب کچھ ڈال کے اور پکر کا میں بند کر دوں گی تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارا متن ہے وہ اچھے سے گلج ہے اور اس کے بعد جو ہے نا مزیدار سا ہم پلاؤ ریڈی کریں گے تو پلاؤ میں نے بنانا تھا اور رس ملائی میں نے بنانی تھی رس ملائی تو جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہوگی تھی بس وہ ہلکی سی تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اچھا یہاں پر جو ہے نا ماما نے سارا سالات کو جو مسالہ ہے نا وہ مجھے ریڈی کر دیا تھا ہم بنا رہے ہیں رشین سیلڈ کیونکہ یہ ہم لوگوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کھانے میں ایزی رہتا ہے ویسے آپ سیلڈ الگ سے بھی بنا سکتے ہو پر یہ والا جو سالات ہے نا یہ بہت مزیقہ لگتا ہے تو اس لئے ہم نے آج رسائٹ کیا تھا کہ ہم لوگ یہی بنا لیتے ہیں اور اس کو بنا کر جو ہے نا ماما نے کار دے دی سبزی مجھے ساری تو میں نے جو دہی کا شاپر ہوتا ہے اس میں نمک اور ساری چیزیں ڈائے کے اس کو میکس کر لیا تھا اچھا یہاں پر تھوڑی سی ہماری جو رس ملائی ہے وہ تھنڈی ہو چکی تھی میں نے اوپر سے اس کے اوپر ڈیکوریشن کا نکلے اس کے اوپر بدام ڈال دی گئے تھے اور اس کو میں جو ہے وہ کلین ریپ لگا کے فریج میں رک دوں گی تاکہ یہ اچھے سا تھنڈی ہو جائے اور بہت مزیقی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا کر ڈبا ٹرائے کرنا چاہتے ہو اور جھٹپٹ والی رس ملائی بنانا چاہتے ہو تو یہ آپ ٹرائے کر سکتے ہو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی مجھے ہی بہت اچھی لگی تھی پر آپ اس کا جو میکسٹر ہے وہ چھان لونا تو پھر زیادہ مزا آئے گا آپ لوگوں کو اچھا یہاں پر جو ہے نا میں نے کیا کہتے ہیں جو سالات بنایا تھا نا رشین سیلڈ اس کا بھی بول میں شفٹ کریا تھا جس میں مجھے سرف کرنا تھا تو یہ دونوں چیزیں جو وہ ڈین او چکی تھی اور ان دونوں کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اور اب آتے ہیں پلاو کی طرف جو کہ بس لاسٹ یہی رہتا تھا اور اب میں یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ جو کڑائی ہے یہ میری نیو ہے جو کہ میں نے ماما کو کافی ٹائم سے بولوا تھا کہ مجھے اس طرح کی کڑائی چاہیے مرپس باقی ہر قسم کی ہے مطلب کہ نانچکی بھی تھی جو کہ میری خراب ہو گئی ہے تو وہ بھی تھی پر میرا دل تھا یہ لینے کا تو ماما اس بار مارکٹ کئی تھی تو میرے لیے لے کے آگی تو وہ میں آپ کو بتانا بھول گی تھی میں نے کہا جب میں بناوں گی نا تو آپ کے ساتھ تب ہی شیئر کر دوں گی کافی اچھی بڑی سائز کی ہے ویسے میں نے ان کو کہا تھا مجھے تھوڑی چھوٹی سائز کی چاہیے پر آپ کو بتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی مدرز چیزیں لینے تو کافی بڑے بڑے سائز کی چیزیں ان کو پسند آتی ہیں مطلب کوئی بھی پتیلا ہو جائے کوئی بھی پوٹ ہو جائے ان کو ہوتا ہے کہ بڑی چیز ہو کھلا بنے تو اس لیے وہ تھوڑی بڑے سائز کی لے آئیں مجھے تھوڑے چھوٹے سائز کی چاہیے تھی اپنی فیملی کے حساب سے تاکہ اس کے اندر میں ایک گلاس چاول بنا سکوں تھوڑا سا اپنے فیملی کے حساب سے سالن بنا سکوں تو یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو پر مجھے نا یوز کرنی تھی بہت دل چاہ رہا تھا اس کو استعمال کرنے کا تو میں نے سوچا تھوڑا سا پلاؤ مجھے زیادہ ہی بنانا ہے تو میں اس کڑائی میں بنا لیتی ہوں اور کھلا کھلا بنے گا تو آپ کے ساتھ میں نے بہت بار شیئر کیا ہے کہ میں کس طرح سے پلاؤ بناتی ہوں میں نے سیم ویسے ہی پلاؤ بنایا تھا اویل ڈالا پیاس ڈالا ادرک لسن کا پیش ڈالا تھوڑے سے گرم مسالے ڈالے اس کے بارے میں نے اس کے اندر ڈالدیا متن متن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے اور کو ڈی وی میں نے ہری مرچے لے لی تھی تقریبا بناتے ہی تقریبا دس سے پندرہ ہری مرچے ڈالی تھی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال کر دوں گے ٹیماظٹر پیوری abicularly Serie تقریبا ہاف سے بھی کم تھوڑی سی میں نے ٹیماظٹر پیوری ڈالی تھی ٹیماظٹر بھی ڈال سکتے ہو پر ٹیماتر پیوری سے ایسا ہوتا ہے کہ ٹیماتر نظر نہیں آتا ہے بالکل آپ کا نیچ پلاو بنتا جو کہ میری بہن کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چھل کے وغیرہ نہیں آنے چاہیے میں میں نے منٹ پاورڈر ڈالا تھا سالٹ ڈالا تھا اور زیرہ دھنیا کا پاورڈر ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا بس یہی چیزیں ڈالی تھی اور ایکسٹر کچھ نہیں ڈالا تھا تو یہ مسالہ جو ہے تقریبا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اس کو اچھے سے میں نے بھونا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی یخنی اور بہت سمپل سا ڈالا تھا میرے پاس پودینہ نہیں تھا ورنہ آپ تھوڑا سا جب دم پہ لگاؤنا تو اس کے اوپر پودینہ میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس پاورڈر تھا تو میں نے پاورڈر استعمال کر لیا تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پانی اور تقریبا چاول ہمارا دو گلاس تھے تو اس حساب سے میں نے دبل اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور جیسے اس کے اندر بوائل آئے گا ہم اس کے اندر جو ہے وہ رائس ایڈ کر دیں گے رائس بھی میں نے بھگو کے پہلے ہی رکھ دیئے تھے اچھا ہم لوگ نے اس بار جو ہے وہ آن لائن رائس مگوائے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اتنے کوئی پیارے چاول ہیں اگر آپ میں سے کوئی مگوانا چاہتا تو اب اس ویب سائٹ سے مگا سکتے ہو بہت اچھے چاول ہیں پنجاب کے چاول ہیں آپ لوگوں کی بھی آسانی ہو جائے گی جس طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے نا ادھر کے چاول اتنے پسند نہیں آتے کچھ لوگ ہوں گے جن کو بھی اچھے ویری لگتے یہاں کے کراچی کے چاول سا پنجاب کے بہت اچھے ہو دیں یہ بناو بھی نہیں تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہاں آپ پر جو ہے نا پلاو ہمارا ریڈی ہو گئے تھا میں نے دم پر لگا دیا تھا اور ہمارے گسٹ آ چکے تھے اور مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کھانا کھا رہا اور میں اس کی ویڈیو بناوں تو میں نے بس تھوڑے سے کلپ پی لیے تھے میں نے کہا کیوں کسی کو پریشان کرنا ہے تو انہوں نے کھانا انجوئے گیا ان کو بہت اچھا لگا میری تعریف بھی ہوئی اور انکل نے مجھے پیسے بھی دیے جس کی میرے بہت خوشی ہو رہی تھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جو چیز آپ بناو تو بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر وہ لوگ چلے گئے چلے نہیں گئے تو ان کے لئے چائے بھی نائی تھی چائے صرف کی اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور وہاں پر ہی بیٹھ کے ہم لوگ نے پھر رس ملا انجوئے کی ماما کو بھی بہت اچھی لگی مجھے بھی بہت مزے کی لگی اور بنی بھی بہت اچھی تھی کھانا بھی ہم لوگ نے تھوڑا کم کھائیوات کیونکہ سبہ کا ناشتہ کیا تھا تو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی پھر ہم لوگ نے کھانا انجوئے کیا اپنا تو جی یہ تھا میرا آج کا بلوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا میرا بلوگ اچھا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پریز لائک شیئر کونے سبسکرائب تو ما یوٹیوب چینل thank you so much for watching اللہ حافظ بائی بائی